آوئی دی آوئی کھال ساتھوئی یہ بکریوں کا کھانا وغیرہ تیار کار رہے ہیں یہ صوبہ کا ناشتہ ہے اس طرح سمجھے بکریوں کا ہم کیا کیا مکس کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں اچھے اس میں کیا کیا ڈالا ہے یہ یہ کھال پہ والے ڈالا ہے اچھے کھال ہے اور کیا ہے کھال میں اور روٹی ہے سوکی روٹی یہ کتنے جانوروں کو کھلا ہوگے ٹوٹل یہ تقریباً 35-35 جانور ہے 30-35 جانور یہ کتنا ان کا وزن ہو جائے گا جو کھانا کھلا رہے ہوں یہ تقریباً ڈیٹھ مانا ہے سارا ٹوٹل اچھے پہلے پہلے کیا کیا خوشک بھوسہ ڈالا آپ نے اس کو گلہ نہیں کیا کیوں اس کے پانی ہوتا ہے کھال میں پانی ہوتا ہے کھال کتنی دیر میں پانی میں بھگ ہوئی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ پانی میں کھال اور سوکی روٹی مکس کر کے ڈالیے انہوں نے اور کھال کا کتنا وزن تھا اور پانی کتنا ڈالا تھا تقریباً ٹوٹل وزن کھال کا تاتھ چار کلو اچھا تقریباً دس کلو پانی ہے دس کلو پانی ہے تو جو کھال کا پانی ہے وہ بھوسے میں مکس کر دیا آپ نے اچھا اس کے بعد آپ کیا ڈالوگے اس میں چوکر ہے یہ چوکر کتنا ڈال لے ہو اس میں دو کلو ہے اچھے یہ بھوسے کا ٹوٹل وزن کتنا ہے پانچ کلو ہو جائے گا پانچ کلو بھوسا دس کلو پانی اور چار کلو وہ جو کھال ہوگی نا بینولا پندرہ تقریباً اور اس کا بھی وزن ہے تقریباً بیس کلو کے قریب جو ہے نا یہ خوراک بننے یہ تیس جانوروں کی بیس کلو سے اوپر ہے چلو پچیس کلو بھی لگا لیں تو وہ ڈیڑھ من تو نہیں ہو رہا لیکن کم ہو رہا ہے آدھے من سے تھوڑا سا زیادی خوراک بن رہی ہے اور باقی جو بکریوں کو کھانا بھی ڈالیں گے نا تو لیکن یہ جو بھئی اصل مسئلہ یہ نا یہ خوشک بھوسا جانور کو ایک تو بیمار نہیں ہونے دیتا اور دوسرا چوکر کی بجائے اگر آپ گندم کا دلیا مکس کر دینا تو وہ جانور آپ کا ہیلدی بھی رہے گا اور خوبصورت خوش بھی رہے گا یہ جانور سیل پرچیس والے ہوتے ہیں یہ نارمل گزہ اس وجہ سے ہم ڈالتے ہیں تاکہ وقتی طور اس کا پیڈ پھول ہو جائے جو بندہ لے جاتا ہے اس کے اوپر وہ زیادہ محنت کرتا ہے وہ پھر جانور خوش رہتا ہے صبح کے ناشتے میں آپ یہ کام ضرور کریں جتنے بھی آپ فیس بک کے فالور دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب کے آپ سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں تو پہلا پوائنٹ یہ ہے میرے بھئی اگر خوشوں کے بھوسا ہے تو خل بینولا مکس کر کے اس میں سوکی روٹی اگر مل جائے تو جیسے بچی کچھ سوکی روٹی ہوتی ہے نا آدھا گھنٹہ پانی میں بھگویں گے اور بالکل ملائم ہو جائے گی یہ نہیں ہے سوکی روٹی ڈال دیں گے اس کے پیٹ کے اندر جو ہے نا پھر زخم کر دیتی ہے وہ سوکی روٹی تو پانی خل بینولا ملتی ہے ہر جگہ پہ یار اس کو صرف آدھا گھنٹہ گھنٹہ بھگویں پانی میں اور اس میں پانی زیادہ ڈالیں وہ جو پانی ہوگا چلو اس سے بھوسا بھی دھول جائے گا اور خوراک بھی اس کی بڑی زبردست بان جائے گی تو ٹرائی کے طور پر ابھی جانوروں کو ہم ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور کھرلی ہم نے تیار کیا اس میں کچھ اور ایٹم ڈالے ہیں نا تو وہ آپ کو بتاتے ہیں اور اس میں کیا کیا ہم نے ڈالے ہیں تو باقی آپ کو مکمل معلومات دیتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں میرے بھئی لائک شیئر کومنٹ ضرور دینا ہے یہ صرف خاص کر شوقینوں کے لیے بنا رہے ہیں جو صبح کے ٹائم توڑی اور چوکہ ڈالتے ہیں جانور اپنا بیمار کرتے ہیں لیکن اس طرح کبھی بھی نہ کریں کھل بینولا لازمی ہونی چاہیے گرمی ہے سردی ہے کچھ بھی ہے لیکن آپ اپنے جانور کے ساتھ جتنا احتیاط کریں گے آپ کا جانور اتنا خوش رہے گا اچھا یہ ہم نے ان کی خوراک بنا لی ہے میرے بھئی ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ریزلٹ ہے کیسے بکری کھا رہی ہے ٹیڈی بکری ہے ساری اور یہ لوٹ ہم نے بنائی ہوئے سب بکریوں کی بیس بیس ہزار پہ کی اور یہ ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھا رہی ہے اور یہ لوٹ بنی ہے اٹھائیس ہزار والی لوٹ ہے کل میں نے ویڈیو بھی لگائی ہے اگر ان میں سے آپ کو ضرورت ہے گبن بھی ہے خالی بھی دونوں ہیں اٹھائیس ہزار پہ کی لوگ آپ کو پہنتیس تیس پہنتیس چالیس ہزار پہ کی یہی بکری دیں گے صرف سابر گوڑ فارم پہ یہ آفر آپ کو مل لی ہے لیکن اور کوئی بھی نہیں دے گا کوئی فارم والا بھی اور یہ آپ خوراک دیکھ سکتے ہیں بیس بیس ہزار پہ کی یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کوئی بھی نہیں دے گا فارم والا اس میں زیادہ تر بکریاں گبن ہیں ٹھیک ہے گرنٹی شدہ حاملہ بکریاں اور یہ آپ بکرے دیکھیں ماشاءاللہ دس دس مہینے یارہ یارہ مہینے کے یہ بڑے بکرے ہیں میرے بھی یہ آپ کو فائنلی جو ہے نا ویسے تو پہنتیس پہنتیس ہزار پہ فائنلی کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو لوٹ آپ کو اٹھائیس اٹھائیس ہزار پہ کے بڑے بکرے آپ کو مل جائیں گے اگر چھوٹے بکرے لینے ہیں تو لوگ آپ کو بولیں گے یارہ ہم دیں گے دس مہینے والا آپ کو اٹھائیس تیس ہزار پہ اگر اس طرح کا کوئی تیس ہزار پہ بکرہ دے گا یہ سارے بکرے آپ کو فرید دوں گا میرے بھی یہ اٹھائیس اٹھائیس ہزار پہ کے آپ لوگوں کے لئے ہیں صرف اور چھوٹے بکرے آپ کو دکھاتا ہوں جو لوگ آپ کو دیں گے بیس کا پچیس کا چھوٹا بکرہ وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو کتنے گے دیتا ہوں وہ آپ دیکھیں پہلے یہ کھانا پینا آپ ان کا چیک کریں ابھی آپ کو بکرے دکھاتا ہوں سستے والے جو لوگ آپ کو بے وکوف بناتے ہیں کیونکہ جو نیا بندہ اس کو سمجھ تو نہیں آتی وہ کہتے ہیں ہاں یار فلان بندہ سستہ دے رہا ہے اور وہ جھوٹ بول کے وہ اس کی عمر زیادہ بول دیتے ہیں لیکن موقع پر چیز چیک کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا میرے بھئی لیکن آج کے لوگ بکواس بہت زیادہ کرتے ہیں یہ بڑے بکرے ہیں منڈی میں چلے جائیں پینتیس سے اٹھتیس ہزار رپے کا مجھ سے شرط لگائیں اس طرح کا بکرہ پینتیس چھتیس کا آپ کو دیں گے اس سے کم دس رپے بھی لوگ نہیں دیں گے بڑے بکرے ہیں سارے پچھلی ساڑھے چھبیس والی لوٹ لگائی تھی میری الحمدللہ وہ جلدی سیل ہو گئی ہے ابھی یہ پچیس بکروں کی لوٹ ہے اٹھائیس اٹھائیس ہزار والی ابھی آپ کو سستے بکرے دکھاتے ہوں جو لوگ آپ سے دو نمبری کرتے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ سے پھر آپ کو بے وقوب بنا کے پھر پیسے زیادہ آپ سے لے لیتے ہیں اچھے یہ لوٹ کھڑی ہے میرے پاس آپ دیکھ لیں میرے پیس میں پینتیس چالیس بکرہ ہوگا لوگ آپ کو پہلے کتنے کا بولیں گے یار یہ آپ سے بائیس ہزار پر لیں گے کوئی بولے گا تیس رہے ہیں ان کے عمر دس ماہ یارہ ماہ بارہ ماہ ہے ٹھیک ہے لوگ بکواس بھی کرتے ہیں بہت زیادہ یہ ساپ بات بتاؤں گا جھوٹ والی بات میں نے بولنی نہیں ہے ان میں پانچ سے سات بکرے جو عید پہ دوندے لگ جائیں گے ٹھیک ہے باقی بکرے عید پہ دوندے نہیں لگیں گے یہ ویڈیو میں میں خود موزبانی آپ کو بول لوں نا اپنا رزق کوئی اپنا جانور بیچنے والا کو خراب تو نہیں کرتا بیچنے والا بولتے یار میرا مال کسی نہ کسی رنگ سے کسی نہ کسی طریقے سے بگ جائے بس ہمیں منافع زیادہ ملے ہم جھوٹ بولیں گے باقی جو بندہ لینے والا نیا ہے تو اس کا نقصان جو ہے نا اس کے نقصان میں ان کو خوشی ملتی ہے کیونکہ چند پیسوں کی خاطر پیسے توڑے زیادہ ملتے ہیں تو لوگ پھر جھوٹ بول کے وہ بکرہ جو ہے نا لگوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں عید پہ یار یہ دندہ لگ جائے گا لیکن دندے نہیں لگیں گے میرے بھے اس میں چند بکرے ہیں جو دو چار پانچ سات آٹھ ہی ہو جائیں گے دندے لگیں گے لیکن باقی نہیں لگیں گے یہ آپ کو سولہ ہزار پانچ سو کے حساب سے فائنل پرائسی سلوٹ کی آپ کو دیں گے لوگ آپ کو بولیں گے بیس کلو بائیس کلو پچیس کلو کتنی لوگ جو ہے نا لوگوں کو ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں حد سے بھی زیادہ میرے بھی چھوٹے بکرے ہیں چھے مہینے پانچ مہینے چار مہینے کوئی تین مہینے مختلف ہے ان کے جو ہے نا عمر ہے اور سب بکروں کی ایک جیسی عمر کسی بھی بکرے کی نہیں ہے اور یہ فائنل پرائس پوری لوٹ آپ کو تیس جانور سولہ پانچ سو میں آپ کو ملیں گے اچھے یہ پٹھیں کھڑی ہیں ساڑھے چودہ چودہ ہزار پہ کی لوگ آپ کو بولیں گے یار یہ ہم سے لے لو ستارہ ہزار پہ کی کوئی اٹھارہ ہزار پہ کی یہ جو بیتل بکریاں کو میں نے بولا ہے نا کچھ گبن اور کچھ خالی کا یہ آپ کو لوگ کتنے کی دیں گے کوئی پینتیس کی کوئی چالیس کی کوئی پچاس کی کوئی تیس کی لیکن آپ ایک نسل کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں میرے بھی ان کی ہائٹ آپ خود چیک کر لیں ماشاءاللہ فل ہائٹ کی اور فل نوجوان بکری ہیں تقریباً دس بارہ بکریاں ابھی کروس ہو رہی ہیں کیونکہ بریڈر مانگ رہی ہیں بریڈر ہم نے ادھر سائیڈ پہ باندھا ہوا ہے یہ بریڈر ہے ماشاءاللہ بہت بڑا بریڈر ہے اور جو بکریوں میں ہم نے چھوڑے ان کی پرائس آپ کو اٹھائیس بتائیے اور یہ بکریوں کی لوٹ کی پرائس میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ان کی فائنل پرائس بیس بیس ازار پی ہے اس میں ٹیڈی بربری ہار قسم کے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے ہی سارا کچھ اور یہ بکروں کی پرائس بھی میں نے آپ کو بتا دیا پچھلے سال مال بہت زیادہ مہنگا تھا تو لوگ ہمارے پاس نراز ہو کے بہت زیادہ لوگ گئے تھے تو اس سال انشاءاللہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے تو کم سے کم پرائس میں دینے کا تاکہ آپ بھی آگے جا کے روزی کریں اپنا روزگار سیدھا کریں انشاءاللہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں اور یا ہم سے نراز ہیں تو معذرت اگر آپ انشاءاللہ بتا کے کال کر کے آئیں گے یا ہمیں یہ والی لوٹ اس طرح کی بکریاں چاہیے یا اس طرح کی بکریاں چاہیے یا ٹیٹی بکریاں چاہیے یا وہ ساڑھے سولہ ہزار والی لوٹ دکھائیے نا وہ بندے کو ایک تو انسان بتا دیتا ہاں یا یہ لوٹ ہے بھی یا نہیں ہے تو لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں اچانک آ جاتے ہیں پہلے دوسرے فارم گھومتے ہیں منڈی گھومتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگئے ہیں یا رہا ہمیں بکریاں چاہیے پیچھلے ہفتے آپ نے ویڈیو لگائی تھی ہمیں وہی مال لینا ہے خدا کا خوف کرو کوئی بتا کے تو آو یا منڈی میں آپ سارا دن زلیل ہوتے ہیں ہمیں تو ادھر ڈیلی بیسٹ پہ مال آ رہا ہے جا رہا ہے بک رہا ہے نا لائن دین ہوتے ہیں آپ کال کر کے آئیں سیدھا پہلے ہمارا مال دیکھ کے پسند ہے لیں پھر منڈی بھی دیکھ لیں اور فارم بھی دیکھ لیں اگر آپ کو اور فارم پہ مال چاہیے وہ بھی آپ کو سارے فارم میں ویزٹ کرا دوں گا جس سے آپ کو سستہ مال لگے وہ چیز آپ کر دیں آپ کو خوش کر کے بیجوں گا انشاءاللہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں شیئر سبسکرائب ضرور کریں اچھا جی میرے پاس پانچ بچڑے ہیں نکرے میرے بھی ماشاءاللہ بلکل وائٹ آئیز ہیں اور خوبصورت ہیں اور ان کی پرائس انشاءاللہ اگر آپ نے لینے ہے چسکا پارٹی سے معذرت اگر خوبصورت بچڑا اٹھانا ہے سابر گوڑ فارم کی طرف سے ایک تو زبردست پیکے دیں گے اور دوسری بات پرائس انشاءاللہ آپ کو انتہائی مناسب دیں گے جس میں آپ لوگ انشاءاللہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر بچڑا وغیرہ لینا ہے وائٹ تو یہ آپ کو سابر گوڑ فارم کے طرف سے مل جائیں گے دو بچڑے ابلک بھی ہیں اور ان کی پرائس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ہم سے تو ان جوڑے کی بھی پرائس سے تائے کار سکتے ہیں یہ ابلک جوڑی ہے ماشاءاللہ میرے بھئی اور ایک چار دانت ہے اور ایک میرے خیال سے کھیرہ ہے یہ کھیرہ بچڑے آپ چیک کریں ماشاءاللہ اس کی ہائٹ اور لمبائی چڑائی بھی آپ چیک کریں ٹوٹل ہے سات پیس ہیں اگر سات پیس کا سودہ مارنا ہے تین دو کلر والے اور پانچ جو ہے نا ماشاءاللہ سے وائٹ ہیں وہ ویڈیو کال پہ آپ کو پانچ ہوئے انشاءاللہ دکھا دوں گا دو جو ہے نا جانور اندر باندے ہوئے ہیں اور اس کا وزن ماشاءاللہ فل بھرا ہوا اور بڑا بچڑا ہے میرے بھئی فل ہیوی ہے اور چوتھے نمبر پہ جو بچڑا آ رہا ہے وائٹ والا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تینے بھی دکھائے ہیں نا چوتھے نمبر کا بچڑا بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اگر آپ جلدی کال کار لیتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ڈیل مناسبی آپ سے کار لیں گے یہ آ رہا ہے میرے بھئی نمبر کتو ہے نمبر چلے چار نمبر پہ یہ آ رہا ہے چیز آپ چیک کریں بلکل گلابی اور خوبصورت بچڑا لے چلے چل باندھ اس کو پانچ بچڑے ہو گئے ہیں وائٹ اور ایک اندر باندھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے اگر پانچوں کا سودہ مارنا ہے میرے بھئی نمبر آپ کو راشد بھئی کا دیتا ہوں چھوڑا بھئی راشد ہے اور پانچوں نکرے بچڑے ہیں انشاءاللہ آپ اس سے ڈیل پکی کر سکتے ہیں رابطہ نمبر لکھ لیں زیرو تین سو انچاس چھ سات آٹھ نو زیرو تین تیس یہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا مناسب پرائس میں یہ بچڑے لگ جائیں گے انشاءاللہ پانچ ہیں پانچوں وائٹ ہے میرے بھی بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ سے یہ صرف محنت مانگ رہے ہیں اگر آپ منڈیوں میں دیکھیں نا عید کے دنوں میں وائٹ بچڑا میرے بھی دس دس لاکھ کا پندرہ پندرہ لاکھ رپے کا بھی بچڑا بنتا نکرہ ایک تو ہوتے ہیں دوسرے داجلی اور سبی نسل وہ تو بلکل عام نسل ہے یہ نکرے بچڑے کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے میرے بھی گلابی بچڑے ہیں نکرے پانچ دانے ہیں بلکل خوبصورت چیز ہے مولوی یار وہ لے آ پانچوں وائٹا وہ نہیں آرہا بھائی وہ ان سے بڑا ہے چھوٹا ہے ان سے تھوڑا چھوٹا ہے لیکن وہ خوبصورت بہت زیادہ ہے پانچوں وائٹ ہے باقی پانچ وائٹ ہے انشاءاللہ راشد بھائی کو کال کریں اگر آپ نے لینے ہے تو جلدی کال کرتے ہیں تو ڈیل پکی ہو جائے گی رابطہ نمبر 0346 789 033 اور انشاءاللہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں باقی ہے فل پیار محبت کار رہے ہیں بچڑے میرے بھائی باقی معلومات آپ راشد بھائی سے لیں میرا چھوٹا بھائی ہے راشد ویڈیو کال پہ بھی آپ پانچ سو بچڑے انشاءاللہ راشد بھائی سے معلومات کر سکتے ہیں اگر جلدی کال کرتے ہیں تو مل جائیں گے میرا بھی اس طرح کی چیز منڈیوں میں بھی چلے جائیں تین تین لاکھ رپی چار چین لاکھ رپی بولتے ہیں ہم آپ کو مناسب پرائیس میں پانچ سو بچڑے انشاءاللہ وائٹ لگا دیں گے اور جلدی کال کریں انشاءاللہ جلدی فائدہ اٹھائیں زیادہ تر یہ کراچی اور گجران والا لاہور میں جو ہے نا زیادہ شوقین ہیں شالکوڈ میں بھی ہیں باقی انشاءاللہ تر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر جلدی کال کرتے ہیں یہ چیزیں مل جائیں گے اب یہ پیار کر رہے ہیں آپس میں اصل میں یہ سارا دن باندھے رہتے ہیں نا نارمل خوراک ہم لگاتے ہیں اگر ان کو اچھی خوراک لگ جائیں میرے بھی ان کا وزن اور اس کی ہائٹ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوگی ان بچڑوں کی باقی کال پہ انشاءاللہ تر آپ ڈیٹیل لے لیں جلدی سے کیا لیں اچھا یہ ہم سابر بھئی کے پاس آئے ہیں یہ لاد لینے کیلئے اور یہ ماشاءاللہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سابر بھئی کے اخلاق اور سابر بھئی کی جو انسانی امدردی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے جنوار لینا یا نہ دینا وہ ایک علاق بات ہے لیکن ان کا اخلاق اور ان کا بول چال مجھے بہت اچھی لگی ہے اور اس لئے یہ میں نے سب لاد ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ غلابی نسل میں یہ میں نے لاد لی ہے اور دوسری لاد بھی ہم لینے والے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ موقع دیں گے انشاءاللہ تو کان سے آیاں اریپور سے ہم آئے ہیں کان سے اریپور سے ہریپور کون سے لگا آج ہے اریپور گاؤں ہمارا درکوٹ ہے ٹھیک ہے وہ اسلام آباد میں چیک کی ہے اور پھر سابر صاحب بھائی سے بات ہوئی ہے یہاں پہ ہم پہنچے پھر انہوں نے ہمیں ریسیب کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں یہ لاد پوری دی ہے ہریپور سے ہاں ادھر آ کے کسی قسم کا مسئلہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا سابر بھائی کے بلکہ بہت تعاون کی ہے انہوں نے بھائی راشد نے خاص کر کے بہت زیادہ تعاون کی ہے سابر بھائی نے تعاون کی ہے تو ابھی میں تو ان کا شکریہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کا ادا کروں کیسے لیکن چلے اللہ پاک ان کو عجر دے گا انشاءاللہ یہ ہریپور کون سے جگہ پہ آپ کی ریاشہ ہریپور درکوٹ درکوٹ ٹھیک ہے تو ان بھائیوں کو کیا مسئلہ دینا چاہتے تو ادھر آنا چاہیے انشاءاللہ بہت ضرور ہے اور بے ججگ آنا چاہیے کسی قسم کا کسی قسم کا کوئی بھی ان کو شک شکوک نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دل میں سوچتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا پہلے میں خود آئے ہوں تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا لیکن جب سابر بھائی سے مری ملوکات ہوئی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ابھی ٹیڈی کا پرگرام بنایا ہے کیا ہاں جی ابھی ٹیڈی کا پرگرام بنایا ہے انشاءاللہ گاڑی کرا کے پر ساتھ کتنا دوست آئے ہو سارے دس کنٹے میں پہنچے ہوں پنڈی سے پنڈی سے پنڈی سے ادھر سے کہاں سے ٹیڈی اگار نکلے دی پیر ودائی سے پیر ودائی سے بس صحیح ہو گیا پیر ودائی سے اور یہ بکرے انہوں نے لے لی ہے ماشاءاللہ بھی بس تھوڑی دیر تک پھر لوٹنگ کرتے ہیں اور پھر جانور ان کے پورے ہو جائے ہیں چالیس پہنٹالی جانوروں کا بھائی نے پرگرام بنایا ہوا ہے کہ کیسا فیل کیا اور ابھی بھی جو ہمارے پاس ابھی آرانے والا کام کرے گا ہم لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم پردی سے لوگ آئے گا ہم لوگوں کو زبا کرے گا یا کچھ کرے گا نہیں جو مناسب مزدوری ہے یہ لوگ بھی مزدوری کے لیے بیٹھا ہے اور ہم لوگ بھی مزدوری کے لیے آپ کے پسند کے مطابق پرائس ملانا یہ رہا الحمدللہ ہمارے پسند کے مطابق اور دا بچے دے دا بیزی سرمی دا یو بچے فکرہ دائرلی بیٹھ کرا ہے دائرلی بیٹھ کرا ہے سہیدہ کنا آمد لیکن ہے کہ بیارانے والا بچے دے لیے ہاں کنا ہاں کنا دے گا ہاں نئے destroyed تو باقی عمام کو کیا ماتے میں بھیک اردو میں توڈا بولنا بس ام پسندگی کے لیے اردو میں بھی یہی بولتا ہے کہ ہمارے جتنے بیار دوسرے پنجابید کشمیرید جو بھی تم لوگ ادھر آیا کرو اور توڑا توڑا ٹرائی کرو توڑا توڑا چیز لیلو اور پیار محبت کے ساتھ اس کو پھالو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس سے کرولپتی بن جائے گا کرولپتی نہیں بنے گا اس سے لیکن الحمدللہ گزارا چلے گا اس کے ساتھ اچھا چلے صحیح ہے نا صحیح ہے پردیس سارے زندگی انشان کر کر تیس سال گزارے پردیس میں قسم خدا کی پیسہ اتنا کما ہے کوئی سکون نہیں ہے اس میں سکون نہیں ہے یہ چیز ہے نا بس اس کے ساتھ شوک ہے پیار محبت اس کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ نماز پڑھو پانچ وقت نماز پڑھو اور حرام مت کرو اور جوٹ مت بولو بس باقی کچھ نہیں ہے سیدھے راستے پر چلو اچھی بات ہے نا پردیس کون سے ملک میں رہے ہو ہم مسکت میں رہے مسکت میں رہے کتنا عرصہ لگا ہے یہ رہا تقریباً ٹوٹل تیس سال لگایا ہے زندگی زائے ہو یہ سابر بھائی کا دو سال سے یہ ہم ویڈیو دیکھ دیکھ کے نا آج ملائے آج ملائے آج ہاتھ میں آ گیا تو بس ہمارا باتوں میں جو ہے نا باشاؤں برا مت مانو بس ہم تو ڈارک آدمی ہیں جو دل میں ہمارے موہ پر بھی ہوتا ہے باشاؤں یہ ہے میرے بھی ماشاءاللہ آٹھ لاکھ چالیس ہزار پہ کے تیس جانور گلاب بھی اور یہ سابر گوٹ فارم پہ ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت لوٹ دستیاب ہے میرے بھی باقی اس کے علاوہ اٹھائیس ہزار والی اور بھی لاتیں لینا چاہتے ہیں راجنپوری بیتل مکھی چینی اور ناغرہ بیتل ہوتل بیتل اس میں لوٹیں اسی طرح کی ہوتی ہیں میرے پاس اٹھائیس اٹھائیس ہزار پہ کی لوگ ہم سے لے جاتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں چالیس کی پینتالیس کی پینتیس کی تیس کی اگر آپ ہمارے فارم پہ آتے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح کی لارڈ ہارڈ ٹائم سابر گوٹ فارم پہ دستیاب ہوگی اٹھائیس ہزار کے حساب سے انشاءاللہ یہ بکریاں دیں گے میرے بھی کوشہ کریں ایک دو دن میں اگر آپ آ جائیں گے تو یہ چیزیں مل جائیں گی اگر آپ نہیں آتے پھر بھگ جاتی ہیں اور یہ بچہ دودھ پی رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے کوشہ کریں جلدی کال کریں اگر یہ آپ جلدی آتے ہی جلدی مل جائیں گے منڈی سے لینے جائیں یہی چیز آپ کو چالیس پچاس ہزار ساٹھ ہزار پہ کی دیں گے میرے بھی ہم خالی کر کے دے رہے ہیں دو دانت چار دانت چھے دانت اور کچھ کھیرے بھی ہیں پہلا اور دوسرا سو ہے اگر آپ کو کوئی بھوڑی لگ رہی ہو کوئی حلقی لگ رہی ہو کوئی بیمار لگ رہی ہو وہ آپ نے دانا نہیں لینا باقی انشاءاللہ 28000 کے حساب سے یہ پٹھا دے رہے ہیں کوشہ کریں جلدی آئے اور جلدی انشاءاللہ لے جائیں سابر گوٹ پاوم کی طرف سے بڑا زبردست پیکج ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھا ہے میرے بھئی ابھی کال کر لیں اگر آپ اردیس میں دیکھ رہے ہیں تو اپنے بھائی رشتہ دار کو بھیج دیں اگر آپ اکسان میں ہیں تو آپ خود آ جائیں کوشہ کریں ٹائم نکالیں کیونکہ آج کل ہر بندہ بیزی ہوتا ہے میرے بھی آپ ٹائم نکالنا پڑتا ہے اگر کوئی بھی چیز کہیں سے لینے جاؤ تو سپیشلی ٹائم نکالنا پڑتا ہے یہ بھی آپ کو بات کے لئے اور بتا رہا ہوں میرا نمبر لگ لیں 0335 47 46 487 میرا دوسرا نمبر ہے 0317 626 755 یہ چیزیں آپ چیک کریں میرے بھی ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت اس میں 60-60 ہزار والی بھی بکری ایڈ ہے وہ بھی ہمیں ایک ہی پرائس میں لات میں آپ کو دے رہے ہیں میرے بھی ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت اور ماشاءاللہ ایک نمبر چیزیں آپ کو دے رہے ہیں میرے بھئی